اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرینڈ شارٹس چودہ جنوری سن دو ہزار بائیس کو ٹونگا میں درخت اور بلنگز زمین کے اوپر بچ گئیں تقریباً چوراسی ہزار افراد یا ایٹی فور تھاؤزنڈ آف تیر پاپولیشن یا ٹونگا کی تقریباً اسی فیصد آبادی اس سے متاثر ہوئی پینے کا صاف پانی ختم ہو گیا مواصلات کے تمام ذرائع منقطع ہو گئے اور ٹونگا کی حکومت نے تیرہ فروری سن دو ہزار بائیس تک اپنے ملک میں ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا یہ تمام کا تمام ہوا ایک سنامی کی وجہ سے وہ سنامی جو کہ سمندر سے اٹھا اور ٹونگا کی پاپولیشن کو ٹونگا کے ملک کو اس نے تحس نحس کر دیا یہ سنامی جس والکینو کے پھٹنے کی وجہ سے عمل میں آیا اگر وہ والکینو زمین کے اوپر کہیں پھٹا تو شاید انسانیت کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی کیٹسٹرافی ہو سکتی تھی جہاں پر یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ والکینو پیسیفک اوشن میں پھٹا وہاں پہ اگر باقی زمین نہیں تو کم از کم ٹونگا کے ملک کو اس سنامی نے تحس نحس کر دیا اس والکینو کا نام تھا ہنگا ہائپے اور اگر میں اس کی پرنانسیشن صحیح نہیں کر پا رہا تو آبیسلی مجھے اس کی پرنانسیشن نہیں آتی یہ ایک ایکٹیو والکینو ہے ایکٹیو والکینو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں سلاوہ بہتا رہتا ہے یہ کم از کم جس کے ٹاپ کے اوپر سے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو لاوہ نظر آتا ہے اور چند ایک سال کے اندر اس میں سلاوہ نکلتا بھی رہتا ہے اس والکینو کی جو آخری ایرپشن ہوئی تھی یعنی کہ آخری مرتبہ جب یہ والکینو پھٹا تھا تو وہ سن 2014 تھا ایکٹیو تو یہ والکینو رہتا ہی تھا لیکن شاید کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا اگر آپ ان پہلے اور بعد کی تصاویر میں دیکھ رہے ہیں تو پہلے والی تصویروں میں پورا کا پورا آئیلنڈ کے اوپر پہاڑ موجود ہیں لیکن اگر آپ دوسری تصویر کے اوپر غور کریں تو یہ ڈیویسٹیشن اس قدر تھی اس قدر بڑا دھماکہ ہوا کہ والکینو کا زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں بچا پوری زمین آلموسٹ فلیٹ ہوگی ہے اور پہلے جو آپ کو گرینری نظر آ رہی تھی اب آپ کو صرف اور صرف سرخی مائل وہاں پہ مٹی نظر آ رہی ہے اور ایش نظر آ رہی ہے اس چیز سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ والکینو کتنا بڑا تھا اور یہ کتنی شدد سے پھٹا اب یہاں پہ میں ایک بات اور پوائنٹ آٹ کرتا چلوں کہ زلزلے ہمیشہ صرف اور صرف والکینو کے پھٹنے سے نہیں آتے ارتھکویکس جو ہیں وہ والکینو کے پھٹنے سے ہمیشہ نہیں آتے زمین کی پلیٹس ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس ٹونگا کا یہ ایریا ایک ایسا ایریا بھی ہے کہ جہاں پہ آسٹریلین اور پسیفک ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں پسیفک پلیٹ چونکہ پرانی ہے اور آسٹریلین پلیٹ چونکہ ینگ ہے تو اس لئے پسیفک پلیٹ آسٹریلین پلیٹ کے نیچے گھستی ہے تو اگر ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے بھی زلزلہ آئے تو سنامی تب بھی پیدا ہو سکتا ہے اس والکینو کے کیس میں یہ ہوا کہ جب یہ والکینو پھٹا اور جب یہ والکینو شدت سے پھٹا تو اس نے کافی سارا وارٹر ڈسپلیس کیا کافی سارے پانی کو سائیڈوں پہ اس نے پھینکا اٹھا کے اس پانی نے لہروں کی شکل اختیار کر لی وہ سنامی بنا اور پھر اس کے اثرات پیرو، چلی، آسٹریلیا اور ان تمام موالک تک محسوس کیے گئے ٹونگا اور فیجی خاص طور پر اس لئے ان لکھی رہے کیونکہ یہ اس والکینو کے کافی قریب موجود ہیں اگر آپ ان سیٹلائٹ پکچرز کو غور سے دیکھیں تو ان سیٹلائٹ پکچرز میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا دھماکہ تھا ایزا ریزلٹ یعنی اس کے نتیجے میں والکینو سے نکلتی ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ جو کہ ویسے تو ایک زہریلی گیس ہے لیکن اس سے گلوبل وارمنگ نہیں ہوتی بلکہ اس سے گلوبل کولنگ ہوتی ہے لیکن اس کا نیگیٹیف سائیڈ یہ ہے کہ اب جو بارش ہوگی وہ زہریلی بارش ہوگی اگر وہاں پہ اس گیس کی انف کنسنٹریشن موجود ہے تو ساتھ ہی آپ کے ہائیڈرو فلورائیڈ، ہائیڈرو کلورائیڈ یہ تمام کی تمام گیسز آپ کی ہوا کے اندر آئیں اور افکورس دیر باس ایش وہاں پہ راک تھی اگر آپ آئیلنڈ کے اس پہلے اور بعد کی فوٹوز میں دیکھیں تو آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ پہلے کی ساری گرینری، ساری بلڈنگز بعد کی فوٹو میں ایسی لگ رہی ہیں جیسے سب ایک ہی جیسی ہیں سب کو کسی نے ایک ہی رنگ سے رگا ہوا ہے یہ جو آپ کو تصاویر بعد میں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے یہ سارا اس والکینک ایش کی وجہ سے ہے جو کہ اس والکینوں سے نکلا اور جا کے ٹونگا کے اوپر ڈیپاؤزٹ ہو گیا اب اس راک کا کیا نقصان ہوا سب سے پہلے تو پانی کے جتنے بھی زخیر تھے ٹونگا میں وہاں پہ جب یہ راک جا کے گری تو یہ وہاں پہ ڈیپاؤزٹ ہو گئی تہہ میں جا کے بیٹھ گئی اب چونکہ یہ والکینک ایش ہے اس کے اندر ایسا مواد موجود ہے جو کہ زہریلا بھی ہے اور پوٹنشلی کینسرس بھی ہو سکتا ہے تو پانی کے آپ کی پوری کی پوری سپلائی سنامی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سنامی جب اپنے پوائنٹ سے اوریجنیٹ کرتا ہے تو اس کی لہریں زیادہ بڑی نہیں ہوتی اس کیسے میں لہروں کی ہائٹ بتائی جاتی ہے تین ساڑھے تین میٹر سوچنے پہ تو یہ کوئی اتنی بڑی لہریں نہیں لگتی لیکن لہروں کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سمندر کے اوپر تو شاید یہ اتنی سگنفیکنٹ نہ لگیں لیکن یہی لہریں جب آگے زمین کے اوپر چڑھتی ہیں تو پھر بہت دور تک جاتی ہیں راستے میں درختوں کو امارتوں کو بلڈنگز کو گاڑیوں کو سب کو منہدم کرتی بھی گزر جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پورا بلڈوزر پھیڑ دیا ہے اس زمین کے اوپر ٹاؤنگا میں جب یہ ساری کی ساری کہانی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ایک اور پرابلم یہ بھی ہو گئی کہ چونکہ اب سنامی آگیا ہے ہوا میں راک ہے ایش ہے ایش کے کلاوڈز ہیں لائٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کا مواصلات کا نظام یعنی کہ آپ کا کمیونکیشن سسٹم بری طرح سے متاثر ہوا جو انڈر سی کیبل تھی وہ ٹوٹ گئی اور ٹاؤنگا ایک طرح سے پوری دنیا سے کٹ گیا اس کیس میں ٹاؤنگا کو امداد پہنچانے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہوا میں راک ہے اگر آپ ائر کریش انویسٹیگیشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ والکینک ایش ہوای جہاز کے انجنز میں ڈیپوزٹ ہو کر ہوای جہاز کے انجنز کو ناکارہ کر دیتی ہے سو آبیسلی ہوای جہاز تو یہاں پہ آ نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ اس سیٹلائٹ ایمجری میں دیکھیں تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایش کا یہ کلاوڈ ہے کتنا بڑا نا تو آپ کے ہوای جہاز آ سکتے ہیں اور نہ ہی آ سکتے ہیں آپ کے ہیلیکاپٹرز آخری حل رہ جاتے ہیں بہری جہاز لیکن اگرین پرابلم وہی آگئی کہ جب یہ جا کے سنامی ہٹ وال کوش کے اوپر تو اس نے وہاں پہ سٹرکٹر بھی سارا تھوڑ دیا یا اٹلیس ڈیمیج تو کری دیا اب سٹرکٹر جب دیمیج ہو گیا تو آپ بہری جہاز کو علاقے کہاں با دیں گے سو یو کن ریلی امیجن کہ ٹونگا کے لیے یہ پوری کی پوری صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی خوراک نہ ہو پینے کا پانی نہ ہو مواصلات کا نظام درہم برہم ہو جائے پوری دنیا کو پتا ہی نہ ہو کہ ٹونگا میں کیا ہو رہا ہے صرف سیٹلائٹ ایمجز پر گزارا ہو رہا ہو تو تنگز آر وری ڈیفکل اور ساتھ ہی جب دنیا کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم یہ دیکھتا رہے ہیں ہم جا کے کر کچھ نہیں سکتے لیکن اینیوے گوٹ تینگ ہے کہ آفٹر سو مینی ریز اب جب کلاوڈ کی صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی ہے ایش سیٹل ہوئی ہے تو اب دنیا نے ہر قسم کا امدادی سامان ٹونگا بھیجنا شروع کر دیا ہے ٹونگا کی ریکوری اتنی آسان ہے نہیں لیکن نیچر جتنی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے نیچر اتنی ہی کنسٹرکٹیو بھی ہوتی ہے ہماری زمین، سورج، چاند، ستارے یہ سب کے سب ایک ڈسٹرکشن کی وجہ سے عمل میں آئے تھے قدرت کا نظام بہت ہی مختلف نظام ہے اور ہمیشہ سے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہم نے جن جن چیزوں کو دیکھا کہ بس یہ ختم آج کے بعد یہ نہیں ہوگی they grew up back ٹونگا بھی ریکور کرے گا لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن بہرحال یہ سمندر اور والکینو کا ایک ایسا کومبینیشن ہے which is very very deadly اس سے پہلے سنامی نے ٹک ٹاک قسم کی تباہی مچائی تھی جاپان میں اور انڈونیشیا اور انڈیا میں اگر ہم ایک صدی پہلے چلے جائیں تو ایک سنامی وہ بھی آئے تھا جس نے گوادر اور کراچی کا کچھ نہیں تھا چھوڑا اور پھر ایک سنامی اب یہ بھی آئے ہیں سو نیچر انسان کو وقتن فوقتن یہ یاد ضرور کراتی رہتی ہے کہ انسان چاہے جو مرضی کر لے نیچر کے اوپر قابو پانا انسان کے بس کی بات ہے نہیں and nature is very very powerful in this case the combination of volcano volcanic eruption and the combination of water and the sea and the wind and the waves and the ash and the clouds and everything that was involved within ان سب نے tonga کے لیے ایک really disastrous قسم کی situation پیدا کر دی and we really hope کہ tonga اس سے انشاءاللہ جلد ہی recover کر جائے as per latest news مواصلات کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے ابھی وہاں سے footageز آنا شروع ہو گئی ہیں اور اب آپ real مانوں میں real sense میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ tonga میں کیا تباہی مچے تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہیں تو پیٹریون کا لنک اور چینل میمبرشپ آپ سب کے لیے اوپن ہیں اور اگر آپ فلپینز کے پاس سمندر کی سب سے گہری جگہ کو دیکھنا چاہیں ماریانا ٹرنچ کو تو اس کو ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ دس انٹرسٹنگ قسم کے سوالات کا جواب دیکھنا چاہ رہے ہوں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک امنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا With tons of love to my Orin Shorts family and to be Orin Shorts family This is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ